بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا تھا مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی لے مگر اس عورت کا صبر کا امتحا طبیل ہوتا گیا اور اس طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے بیس بچے فوت ہوئے آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندن ٹوٹ گیا وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سرسجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے کون و مقاہ کے مالک تیری اس گناہگار بندی سے کیا تکثیر ہوئی کہ سال میں نو مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں اور جب بچہ امید کا درخ حل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے آئے دن میرا دل غم کے ماحول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں اے دکی دلوں کے بھیج جانے والے مجھ بینوان پر اپنا لطف و کرم فرما دے روتے روتے اسے امک آ گئی خواب میں ایک شگفتہ پربہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی سونے چاندی کی انٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بے خود ہو گئی محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی اور اس کے تمام بچے بھی اس محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے پھر اس عورت نے غیبی آواز سنی کہ تُو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو سبر کیا تھا یہ سب اس کا عجر ہے خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملار جاتا رہا اور اس نے بھیگی آنکھوں سے عرص کیا کہ یا الہی اب اگر تُو اس سے بھی زیادہ میرا کون بہا دے تو میں راضی ہوں اب اگر تُو سینکھ رو سال بھی مجھے اس طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں یہ انعماد تو میرے سبر سے کہیں زیادہ ہے تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں سبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے